انڈیا وز پاکستان میچ سے پہلے پاکستان کی جنرلس زینب عباس کو بھارت نے دیش نکالا کر دیا ہے مطلب انہیں بھارت سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور انڈیا سے ان کے نکالے جانے یہ خبریں جو ہیں فیلحال سوشل میڈیا پر آفیشل ہو گئی ہیں چاروں طرح چرچہ ہو گئی ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ زینب عباس کون ہے اور انڈیا نے آخر انہیں کیوں نکالا کیا وجہ اس کے پیچھے تھی کہ انہیں دیش سے نکال دیا گیا جبکہ پاکستان ٹیم یہاں پر موجود ہے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کرکٹ وڈ کپ میں سب کو انتظار ہے بے سبری سے چودہ تاریخ کے میچ کا اس سے پہلے کہ کوئی افواہیں آپ کے ذہن میں آئے ہم آپ کو بتا دیں کہ زینب عباس وہی شخصیت ہیں جنہیں آپ نے پی ایسل سے لے کر تمام پاکستان کے بڑے میچز میں کومنٹری کرتے ہوئے دکھا ہوگا تمام سپورٹس چینل کے لیے وہ کومنٹری کرتی ہیں اور کافی پاپولر ہے پاکستان میں لیکن وہ کانٹروورشل بھی رہی ہے اور ایک زمانے میں بابا رازم نے انہیں ٹویٹ پر جس میں بابا رازم میں خلاف انہوں نے کچھ اب شبدوں کا استعمال کیا تھا بابا رازم نے بھی ٹویٹ کرے کہا تھا کہ میڈم آپ حد میں رہا کیجئے سوچ سمجھ کے بولیے کیا آپ بول رہی ہیں اور وہ ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے لیکن انڈیا سے نکالا جانا بہت بڑی خبر ہے کہ ایک جنرلس کو دیش نکالا کر دیا گیا اور اس کے پیچھے کی وجہ جو نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ زینب ابباس انڈیا کے خلاف لگاتار زہر اگلتی تھی اور انڈیا کے خلاف بولنے کے علاوہ ہندو دھرم کے خلاف بھی وہ لگاتار زہر بولتی تھی اور کئی ایسے ٹویٹ سنکیں جو ایکسپٹیبل نہیں ہیں جس میں ہندو دھرم کے تمام دیوی دیوتاؤں کا وہ مزاک زینب ابباس کو انڈیا سے نکالے جانے کے بعد وہ فلال دبائی چلی گئے ہیں جہاں پر وہ رہتی ہیں اور پاکستان کی ہی سما ٹی وی نے سب سے پہلے اس بات کی جانکاری دی تھی جنہوں نے بتایا کہ پاکستانی ریپورٹر زینب ابباس کو نکال دیا گیا ہے ایسی سی ورڈ کپ سے اور اب وہ ورڈ کپ کور کرتی نہیں نظر آئیں گی کیونکہ ان کے خلاف معاملے پڑ گئے اس کے پیچھے الیگیشنز جو ہے وہ یہی ایک کیا ان کے پرانے ٹویٹس جس میں انہوں نے کلچر اور دھرم کو لے کر مزاک اڑایا تھا ہندوز کا مزاک اڑایا تھا جیسے ان کے کئی سارے ٹویٹ ہیں ایک ٹویٹ تھا کہ 120 کرون کی پاپلیشن جو ہے وہ ایک پاس بولر نہیں دے سکتی اس کے بعد ایک بہت ہی خراب شبت کا استعمال کیا اور اس کو لے کر کافی زیادہ انہوں نے گندگی لکھی ایک انہوں نے ماں کالی کو لے کر ایک ایسا پوسٹ کیا تھا جو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں اور بہت زیادہ پتل پریشان کرنے والا وہ ٹویٹ ہے کہ گائے کو لے کر ٹویٹ کیا ہے شاکہاری کو لے کر ٹویٹ کیا ہے ماتا کالی کو لے کر ٹویٹ کیا ہے اور بھی کئی سارے ان کی ٹویٹ ہیں جو لگاتار انہیں چرچہ کے کندر میں لا رہے ہیں اور ان کو لے کر سوال جو ہیں وہ لگاتار کھڑے کر حالانکہ سٹار سپورٹس جس کے لئے وہ کومنٹری کر رہی تھی اس نے وقار یونیس کو بلایا وقار یونیس بھی وہ شخص ہے جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں کہا تھا کہ مسلمانوں رزوان نے اتنے سارے ہندووں کے بیش میں پڑھا کافی اس کے بیک لیش ہوا تھا لیکن انہوں نے ریلائز کر کے اپولوجی کی تھی اور انہوں نے کسی درم کو لے کر کچھ برا نہیں کہا تھا انہوں نے اپنے درم کی پریز کی بات کی تھی علاقہ ان کے بھی انڈیا آنے پر بہت سارے سوال کھڑے ہوئے تھے کہ وقار یونیس کو اجازت کیوں دی گئی جنہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ رزوان نے اتنے سارے ہندووں کے بیش میں نماز پڑھی لیکن اسے ہٹا دیا اگر زینب آباد سے کریئر کے بارے میں بات کریں تو ٹیلی ویجن ہوسٹ ہیں سپورٹس پریزنٹیٹر ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے بارے میں جانکاریاں جو نکل کر آئی ہیں کہ ان کا جنم لاہور میں ہوا تھا فورن نے پڑھائی کی انگلینڈ سے پڑھائی کی ہے ان کے فادر جو ہیں وہ رمیز راجہ کے سکول میں پڑھے ہیں اور فیصل آباد کے لئے کرکٹ کھیلتے تھے ان کی موم جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی تحریکے انصاف میں ایک سینئر ممبر رہی ہیں اور کافی سمیتر ایکٹیب تھی اندیب ان کا نام ہے اندلیب ان کا نام ہے ان کی ماتا جی کا اور عمران خان کی جب سرکار چل رہے تھے وہ زوران ویدیش ماملوں کے سنسدیے سچیوکی وہ ممبر تھی لیکن زینب جو ہے یہ 35 اس آف ایج کی ہیں اور تمام پاکستانی چینلوں میں آکٹیو رہی 2021 سے انگلینڈ میں تمام ٹی وی چینلز کے لئے کام کرتی ہیں اور وہیں سے آکٹیو رہی ہیں اور اس بار ایشیا کپ میں بھی پریزنٹر کے طور پر وہ موجود تھی لیکن زینب کو انڈیا سے نشکاشت تب کیا گیا جب ان کے ماملے کو لے کر ایک پی آئیل جو ہے وہ داخل کی گئی انڈیا میں اور ایک شقایت جو ہے وہ داخل کی گئی جب ان کے بہت سارے ٹویٹس نکل کر آئے اور اس کے بعد یہ آروپ لگا ان پر کہ انہوں نے ہندووں کا بہت مزاہ کھڑا جس میں ماہ کالی کا اپمان ہے انڈین کلچرز کا اپمان ہے اور اس کے بعد ایک شخص ہے ونید جندل کر کے دلی میں جنہوں نے جا کر ایک شقایت دش کروائی کہ ایپی سی کے دھارہ 153 ہے 295, 506 اور 121 لگا کر انہیں جیل بھیجا جائے اور پریزنٹر کے لسٹ سے باہر کیا جائے کیونکہ انڈیا میں ایسے لوگوں کا سواگت نہیں ہو سکتا ہے اور اسی کے بعد یہ ماملہ گرم آیا جس کے بعد سما ٹی وی پاکستان میں جو اس نے بھی وقائدہ ایک کوز ڈالا اور بتایا کہ کیسے زینم عباس کو دیش سے نکال لے جانے کی اور وقار یونس نے کہا بھی تھا کہ انہوں وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے نکلا کچھ اور ان کے میننگ ایسے نہیں ہے they respect ہندو ریلیجن اور پاکستان میں بھی ہندووں کی عبادی ہے اور اگر آپ ہندو دھرم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں زینم عباس کا کریر جو رہا ہے اس میں کانٹروورسیز بھری رہی ہیں اور ایک اور کانٹروورسی ان کی تھی بابا رازم کے ساتھ جب انہوں نے پچیس گارہ سال 2018 کو بابا رازم کو لے کر ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں نے لکھا کہ well played بابا رازم loved how the boys went مکی آرثر celebrating his son's century اور یہی پر بابا رازم ناراض ہو گئے اور بابا رازم نے اسی دن یہ جو تاریک ہے پچیس گارہ سال 2018 اس دن رات کو پچاس پر ایک ٹویٹ کیا کہ think before you say something and don't try to cross your limits سوچ سمجھ کر لکھئے کیا لکھ رہی ہیں اور آپ سے غزارش ہے کہ آپ اپنی حدوں کو پار مت کیجئے اب انڈیا پاکستان میں تمام لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر ایک دوسرے کے بارے میں الٹا سیدھا لکھتے ہیں لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ پرانے پاپ جو ہوتے ہیں اکثر دیر سے نکل کر آتے ہیں اور کافی زیادہ اب یہ بڑی خبر ہو گئی ہے انٹی ہندو ٹویٹس کی چلتے ہیں انہیں ہٹایا جانا دیوی دیوتاؤں کا مزاق اڑانا اور گائے کو لے کے مزاق اڑانا یہ ساری چیزوں کو لے کر سپریم کورٹ اماملہ گیا اور اس کے بعد انہیں بیز دیا گیا حالانکہ سما ٹی وی جس نے شروعات میں خبر دکھائی تھی انہوں نے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور بعد میں انہوں نے اس کو ایک نیا آنگل دے دیا کہ پاکستانی جونلیس اس لیے گئیں کیونکہ ان کے لئے سیفٹی کنسن ہو گئے تھے حالانکہ کہانی ہے سپریم چلتے انہیں ہٹایا گیا کیونکہ ان کے اوپر کاروائی ہو سکتی تھی انہیں انہیں کہنا ہے کہ پولٹکس سے مکمس کیجئے ایسا ویسا یہ وہ تمام ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ زینب عباس کو اٹھانا سا ہی نہیں ہے حالانکہ مطلب اس کو لے کر بھی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایشیوز جو ہیں وہ دیرے دیرے بڑھتے جا رہے ہیں اور زینب عباس یہاں آنے کے پہلے کافی ایکسائٹیڈ بھی تھی انہوں نے کافی سارا پوسٹ بھی کیا تھا اس بیچ میں انڈیا آنے کے پہلے انڈیا کے فیور میں کافی پوسٹ کیا تھا کہ ایک کنٹری بھی تا بلین آف پیپل اور بہت خوشی ہے کہ یہاں میں ریپریزنٹ کرنے جا رہی ہوں دونوں دیش کے کلچر سیم 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 ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ پرانے ٹویٹس کئی بار آپ کو نئے زمانے میں بھاری پڑھتے ہیں اور خاص طور پر جب بیک لیشنگ آپ کی پورے دیش شو جائے زینب عباس جو کہا اگر یہی دیوی دوتاؤں کے مزاق کا اپمان دوسری طرح پلٹ دیجئے کہ کسی مطلب ہم سب نے دیکھا ہے کہ نبور شرمان انڈیا میں جو کیا تھا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد کتنی بڑے لیول پر کانٹروورسی ہوئی تو ای ٹھنک ریلیجن ایک ایسا ایشو ہے جس کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور ایشو دوسری کو لے کر ہوئے ونید جندل وہ وکیل جنہوں نے یہ پورا معاملہ اٹھایا تھا اور اس کے بعد یہ معاملہ بڑھا انہیں ہٹا دیا گیا اس معاملے کی دیش میں وقار یونس کا بھی وہ ٹویٹ فیٹ سے ٹرینڈ ہو رہا ہے ریزوان is reading namaz in front of hindus is very special coming حالانکہ وہ اس کو لے کر sorry بول چکے ہیں تو اس کو بڑھانا ضروری نہیں لیکن اس معاملے پر آپ ہی کیا سوچیں